ہر مسلمان کے ذمہ یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ جب تک وہ صبح کو کچھ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لگے ایک وقت تھا جہاں مسلمانوں کے محلوں سے گزر جاؤ تو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں افسوس ہے کہ اب وہ ماحول نظر نہیں آتا اس کو خدا کے لیے زندہ کرو اور ہم پر جو مسائب ٹوٹ رہے ہیں سارے عالم اسلام پر جو آفات مسلط ہیں ان کا بنیادی سبب حضرت شیخ علید محمود علیہ السلام صاحب قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ ان کا بنیادی سبب دو ہیں ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور ایک مسلمانوں کا آپس میں تفرقہ بازی اتحاد وحدت کو ختم کر دینا یہ دو سبب ہیں جو مسلمانوں کے زبال کے سبب ہیں اور یہ بات حضرت شیخ علید نے فرمائی کہ مالٹا کی اسیری گرفتاری کی تنہائیوں میں بیٹھ کر کئی سال تک غور کرنے کے بعد پہنچا ہوں اسی سال کا تجربہ کار شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے زبال کا بنیادی سبب قرآن کریم کو چھوڑنا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کو تفرقہ بازی فرقہ واریت لسانی تعصب صوبائی تعصب ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف کا روائیاں یہ ساری جو تفرقہ بازی ہے اس کے نتیجے میں بھی بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہیں تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے یہ اہد کر کے جائیں کہ قرآن کریم کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں قرآن کریم کے تین حق ہیں ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو جو مستقل نیکی ہے مستقل ثواب کا کام ہے مستقل برکت کا کام ہے ہر مسلمان صبح کو جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لے اس حق تک کسی اور کام میں نہ لے چاہے تھوڑا ہی ہو ایک پارہ آدھا پارہ پاؤ پارہ جتنی توفیق ہو جائے روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنائیں دوسرا یہ کہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی تو کوشش کریں اللہ تبارہ کو تعالی یہ پیغام حدایت ہمارے لئے رہتے دنیا تک ہمیں حدایت دینے کے لئے الگرنے بیجا ہے تو اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں اور الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیریں ترجمیں مستند علماء کی طرف سے چھپے ہوئے ہیں کوئی اتنا اب مشکل نہیں رہا بہتر ہے کہ کسی عالم سے پڑھا جائے نہ ہو سکے تو مستند تفسیریں اپنے گھر میں رکھ کر تھوڑا تھوڑا ہی سہی روزانہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر کا مطالعہ کر لیا جائے الحمدللہ آسان زبان میں معارف القرآن میرے وائد ماجد نمطلالہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے آسان عوام کے لئے مرتب کروائی ہے وہ بڑی مفصل تفسیر ہے تھوڑی 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 کر کے روزانہ پڑھ لیا کرے اور بھی مشتند علماء کے تراجعے وہ تفسیریں چھپے ہوئے ہیں تو اپنے اپنے گھر میں قرآن کریم کو صرف یہ نہیں کہ تاق میں اٹھا کر رکھ دیا جائے یہی نہیں کہ جب کوئی کوئی بلا پڑھے تو اس کے سر پر ساہر رکھ دیا جب کوئی حلب اٹھانا ہو تو اس وقت قرآن کو اٹھا لیا جائے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت بھی ہو روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھنے کا اعتمام بھی ہو اس کی تفسیر سمجھنے کا اعتمام اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے پر عمل کیا جائے اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے مدد بھی مانگی جائے کہ یا اللہ ہم آپ کے اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اس کی توفیق ادا فرما یہ تین حقوق ہیں قرآن کریم تمہیں چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے تازیانیں لگ رہے ہیں منبہات آ رہے ہیں اور قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ جب آخرت میں انسان پہنچے گا تو اس وقت کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا لیکن مجھے دوبارہ دنیا میں بیج دیجئے دوبارہ میں میں اچھا اچھا عمل کروں گا تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کے جواب میں اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیت حاصل کرنے والا نصیت حاصل کرنا چاہتا تو اس عمر میں ضرور نصیت لے لیتا اور تمہارے پاس دنانے والے بھی آتے رہے تیغمبر آئے تیغمبروں کے وارشین آئے بزرگان دین آئے مبلغین اسلام آئے دعیان حق آئے انہوں نے آ کر تم کو سمجھایا کیا ایسا نہیں ہوا ساری زندگی تم نے گزار دی اب اب تو بات گزر چکا عمل کا لہذا اب تو چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی خمددگار نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی نے پہلے سے بتا دیا ہے تو بھائی اس سے سبق لیتے ہوئے ہم اس قرآن کریم کو اپنا اپنا بنائے اور دوسرا یہ کہ اپنی آئندہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تحت ڈھالنے کا عظم کرے